بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم بنا رہے ہیں چکن اور شملہ مرچ آدھا کپ آئل لیں گے آئل گرم ہو گیا اس میں دو پیاس کھائی لیں گے اور ان کو گولڈن سائی کریں گے پیاس پرائی ہو گیا ان میں ٹو ٹیبل سپون ادرخ اور لسن کا پیسٹ ڈالیں گے پانچ سو گرام بون لیس چکن چلے کو میڈیم رکھیں گے ان کو چار سے پانچ منٹ تک بھون لیں گے پانچ منٹ کے بعد تین ٹماتر ڈالیں گے تین سبس مرچیں ہافٹی سپون ہلدی پاودر ٹو ٹی سپون نال میٹس کا پاودر ہافٹی سپون زیرہ پاودر ایک ٹی سپون دنیا پاودر ایک ٹی سپون میتھی نمک اس وضائقہ چلے کو کم کر دیتے ہیں اور اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے دس منٹ گزر گئے ہیں چلے کو میڈیم کر دیتے ہیں اور اس کو آئلہ لاداؤنے تک بھون لیں گے چکن کو میں نے بھون لی ہے اب ہم چلے کو کم کر دیتے ہیں اس میں پانچ سو گرام چندہ میرچ ڈالیں گے اس کو آٹھ منٹ کے لیے کور کر دیں گے آٹھ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم چلے کو میڈیم لو کر دیتے ہیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پانچ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم اس کو تین منٹ تک بھون لیں گے ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاودر ڈالیں گے سبس دنیا چلے کم کر دیتے ہیں اور اس کو ایک منٹ کے لیے کور کر دیں گے ایک منٹ گزر گئے ہیں سالن تیار ہو گئے چولہ بند کر دیتے ہیں چکن اور شملہ میرچ تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موس رقم موس heelی موسцев موسیقا 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 موسیقی